موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایمدرسو.com کے ایک اور چیٹورٹ کے ساتھ میں آپ کے حدود میں آزر ہوں میرے نام ایسم جاوید مرکس آفر ایکسیل ٹریننگ کورس کے اس سیکشن میں جو جیسے ہم لوگ کور کریں گے وہ ہے علائنمنٹس ہم لوگوں نے اپنے پریویس ٹیٹوریل میں جو علائنمنٹس کے آپشن ہیں اس میں ہم لوگوں نے یہ جو سیکشن ہے اس کو کور کیا تھا which is top line center line, bottom line left, right, center یہ جو علائنمنٹ کے آپشن ہیں اس کو ہم لوگوں نے اس سیل کی مدد سے اس مرز سیل کی مدد سے ہم لوگوں نے سمجھا تھا میں یہاں پہ ایک new sheet add کر رہا ہوں اور let's just zoom in جو آپ لوگوں کو کافی اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا میں یہاں پہ اس کو stretch کرتا ہوں let's say میں یہاں سے کچھ جو rows ہیں ان کو میں choose کرتا ہوں میں اپنے کی بورڈ سے control کو press کروں گا اور میں یہاں سے اس کو stretch کروں گا اس کے جو height ہے میں اس کو تھوڑا سا stretch کروں گا تو وہ جتنے بھی sell اور جتنے بھی rows میں نے choose کی تھی ان کی جو height ہے وہ زیادہ ہوگی ہے اسی طریقے سے میں control کو press کروں گا اور اس کی جو ورث ہے اس کو بھی تھوڑا سا میں بڑا کرتا ہوں اپنے بھی تھوڑا سا بڑا کیا ہے اگر آپ لوگ نے columns کو choose کیا ہے تو آپ لوگ columns کی جو ورث ہے اسے زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ نے rows کو چوز کیا ہے تو آپ لوگ اس کی جو height ہے اسے زیادہ کر سکتے ہیں اور control کی مدد سے آپ لوگ جتنے بھی selective rows or columns ان کو کر سکتے ہیں جو کہ ابھی آپ لوگ سمجھنے ہوا ہے now میں اس میں ایک text لکھتا ہوں which is gonna be آسیم جاوید اور میں اپنے کی بورڈ سے alt کو press کروں گا اور enter کو press کروں گا تو اب میں اس میں as a paragraph لکھ رہا ہوں اور میں اب اسی cell کے اندر ہوں اور اسی cell کے اندر لکھ رہا ہوں میں نے enter کو just press نہیں کیا میں نے alt اور enter کو press کیا ہے اور اب میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں emadrissa.com اکی سو یہ جو میرا text ہے یہ یہ دو actually دو لائنز ہیں جو کہ ایک single cell میں مجھے نظر آ رہی ہیں اب یہ جو ہے یہ alt enter کی مدد سے ہے اگر آپ لوگ order enter کو press کریں گے تو آپ لوگ جو second line ہے اس میں shift ہو جائیں گے اور آپ لوگ as a paragraph جساں آپ لوگ paragraph لکھتے ہیں آپ لوگ اس طرح سے text کو لکھ رہے ہیں میں اسے اس کو copy کروں گا ctrl c and let's say میں اس کو یہاں سے ctrl v کرتا ہوں and ctrl and ctrl v here so میں یہاں سے escape کو press کروں گا تو میں اس کو deselect کیا ہے now میں اگر یہاں پہ یہ جو میرے پاس text لکھا ہے اس کو میں center کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں اس کو exactly اس طرح سے center کرتا ہوں اور اگر میں اس کو چاہتا ہوں کہ اس کو میں bright کی طرف لے کہ چلو تو میں اس کو یہاں سے write کرتا ہوں now میرا جو task ہے وہ کچھ اس طرح سے یہ ہے کہ مجھے اس کو just two spaces آگے کرنا ہے now اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اسے یہاں پہ double click کروں گا میں edit mood میں آؤں گا میرے بس گر سر آئے گا میں دو دفعہ space کو پرس کروں گا پھر میں یہاں پہ دوبارہ آؤں گا اور میں یہاں سے دو دفعہ space کو پرس کروں گا تو اب جو ہے وہ میں اس کو دو space یں جو میں زیادہ کر رہا ہوں now ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کسی بھی document میں کوئی بھی آپ کا boss ہے یا کوئی بھی آپ کے office میں ہے آپ لوگ ان تمام کو select کریں گے اور ان میں دو space یں زیادہ کریں گے یا اس کے بعد اس کو copy کریں گے اور paste کریں گے میں یہاں پہ آپ کو easy way بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے delete کروں گا اور Microsoft Excel میں ہمارے پاس ایک option ہے which is cell کو choose کروں indenting یہ پہ پورے پیج پہ آپ لوگ اس کو استعمال کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگ اس cell کے اندر استعمال کریں گے now decrease indent to move your content closer to the cell border آپ اس کے border close لے جاتے ہیں یا سے آگے لے کے جا سکتے سب کو میں نے کیا ہے اور میں یہ سے ایک indent کیا ہے تو میں نے already task complete کر لیا ہے now indent کا مقصد ہے آپ کا text ہے اپنے border ہے اس سے آگے کی طرف لے کے جانا یا اس کو پیچھے کی طرف لے کے جانا سو ہو سکتا ہے کبھی آپ لوگ کوئی ایسا task کر رہے ہیں جس میں آپ لوگ کو کوئی ایسا text لکھنا ہے جسے آپ لوگ properly center align نہیں کرنا چاہتے آپ اسے just two spaces move کرنا چاہتے ہیں وہ text زیادہ ہے تو آپ indent کا استعمال کر سکتے ہیں indent کا مقصد ہے آپ کی جو writing ہے جو start ہوتی ہے تو اس کو by سکتے 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 کیونکہ وہاں پہ جو paragraph ہے اگر آپ لوگ اس کو indent کریں گے تو وہ page کے half تک آئے گا اور اس paragraph کے opposite آپ کوئی ٹکنیک ہے اس کو ہم لوگ اپنے نئے ایکسل کے ایڈوانس پورچز میں پڑھیں گے اس کی ٹوٹوریلز میں کہ یہ کس طرح سے indent اور کس جگہ پہ پروفیشنل ہوتی ہے کیونکہ آفیس ورکنگ میں بہت دفعہ پہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ لوگ کو کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے بوس کی طرف سے یا کسی بھی سپیریئر کی طرف سے کہ اس کو آپ اس طرح سے کر دیں تو اگر آپ لوگ کوئی اگزیک ٹول کا پتہ ہے تو آپ کا جو ٹائم ہے وہ سیف ہوگا اور آپ ایک اچھا اپنے بوس پہ چھوڑیں گے کہ آپ لوگ جو کام فرمی انڈینٹنگ جو ہے یہ پیرا گراف کے لیے زیادہ خوبصورت رزلٹس دیتی ہے جب آپ پیرا گراف پہ کام کرتے ہیں سو ای ہوپ کیا گھر ہو سکتا ہے کہ بہت لارج ڈاکومنٹ ہے جس میں کچھ فارمولا ہے پیرا گراف ہیں آپ کو ایمیج بھی آیڈ سبسکرائب کر سکتے ہوں youtube youtube ڈاٹ کام سلاش ای مدرسہ youtube ڈاٹ کام سلاش فوڈو شاپ اگر آپ گراف دیزائننگ سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ لوگ فوڈو شاپ کو پیشنل سیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ ہمیں جوائن کیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے اور بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو جو لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ اویلیبل ہو سکیں انشاءاللہ i'll see you in next tutorial